یہ جو بہن نے کوئسٹن کیا کہ میرا بیٹا ایک مدد میں پڑھتا ہے استاد بہت زیادہ مارتا ہے جسم پہ نشان ڈال دیتا ہے اور گالیاں دیتا ہے ماں باپ کی بلکہ کہتا ہے جا اپنی ماں کو جا کے بتا فلا فلا کیا حکم شرع ہوگا میں تمام ایسے اسادزد سے پڑے ہی دائرہ دب میں گزارش کرتا ہوں اس پر کوئی شرعی دلیل لے کر آئیں کہ طالبی ماں آپ کے پاس آ جائے تو آپ بے رحمی سے اس کو مار سکتے ہیں آپ کو اختیار حاصل لائیں کوئی شرعی دلیل لے کر آئیں یہ آپ اس کو ماں بہن کی گالیاں دے سکتے ہیں اس کے ماں باپ کو گالیاں دے سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی شرعی دلیل ہے تو اس کو پیش کریں یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا جہالت غالب ہوتی ہے اور یہ بچوں کو جانوروں کی طرح مار کر ایک غلط مثال قائم کر رہے ہوتے ہیں بالکل غلط ہے ایسا نہیں کر سکتے ہیں یہ ظلم عظیم ہے اور آخرت میں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا استاد سختی کر سکتا ہے استاد شدت کر سکتا ہے بعض وقت ایسا بھی موقع آتا ہے کہ تھوڑا بہت کوئی شرارتی بہت شرارتی اور ڈھیڑ بچہ ہوتا ہے تھوڑا بہت زیادہ بھی ہو جائے لیکن اتنا زیادہ نہیں جیسے یہ کہ جس میں نشان لیکن ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ ڈیلی اس کو اچھا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ صرف غریبوں کے بچوں کے لیے ہوتا ہے جن کے کوئی بیک پر نہیں ہوتا ابھی کسی کرنل صاحب کا جنرل صاحب برگیڈر کا بچہ ایم پی اے کا ایم این اے کا بچہ ہوتا کسی کرول پتی کا بچہ ہوتا تو ان کی ملائمت دیکھیں آپ پھر ان کی شفقتیں دیکھتے اس بچے کے اوپر پھر اپنے مارنے کے جواب میں جو نقصانات سامنے آنے والے ہیں ان اندیشوں کو آپ دیکھ کر اندیشوں کی روشنی میں جو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں یعنی غریب کا بچہ ہے اس کا مطلب اس کو مارو پیٹو کچھ بھی کرو جانور ہیں وہ یہ بلکل غلط طریقہ کار ہے بلکل غلط ہے آپ اس مدرسے سے بچے کو نکلوالیں اس بچے کو وہاں پہ دہشت اور خوف کی وجہ سے شاید صحیح تعلیم حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے اور اگر وہ کرتا بھی رہا تو اس کی عزت نفس اتنی مجروع کر دی جائے گی وہ اتنا زلت پسند ہو جائے گا کہ باہر نکل کر اگر لوگ اس کو زلیل بھی کریں گے نہ وہ ہنس کے سنتا ہوگا کیونکہ اس کو اتنا زلیل کر دیا گیا ہوگا مدرسے کے اندر کہ باہر نکل کر اس کی عزت نفس بلکل مجروع ہو جائے گی یہ باتیں میری بری تو بہت لگیں گے ان حضرات کو کہ جو مدرسے میں اس قسم کا محول بنا کر رکھتے ہیں یہ بلکل غلط محول ہے اسہ نہیں کرنا چاہئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے انہوں نے اس کیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ غلام غلطیاں کرتے ہیں تو میں ان کو مارتا ہوں میرا ان کا بروز قیمت کیا معاملہ ہوگا رحمت اکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تیری مار اور ان کی غلطیاں یہ ترازو کے دو پلڑوں میں رکھی جائیں گی اگر برابر ہوئیں تو نہ لینا نہ دینا اور اگر تیری برائیاں کم ہوئیں ان کی غلطیاں زیادہ تو ان کی نیکیاں تجھے دی جائیں گی اور اگر تیری مار زیادہ ہوئی تیری سزا زیادہ ہوئی اور ان کی غلطیاں کم ہوئیں تو نیکیاں تیرے نامعمال سے نکال کر ان کے نامعمال میں ڈالی جائیں گی تو وہ صحابی روتے ہوئے چلے گئے وہاں سے یہ ہوتا ہے معاملہ کے ان سے کچھ ایسا ہوا انہوں نے حالکہ غلطی کے اوپر مارا ہوگا لیکن خوف خدا ہے یا رسول اللہ میرا ہوگا کیا قیامت کے دن اور میرے آقا نے بالکل بہترین طریقے سے سمجھا دیا اس لئے جتنے ایسے اسادزہ ہیں آپ نفسیات سمجھیں بچوں کی اس کے مطابق پڑھانے کا ترجی دیں یعنی ٹیچنگ میتھڈ وہ ہونا چاہیے زلیل کر کے دبا کر خوف و دہشت کا محول بنا کر آپ کبھی بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں ہاں جو نکمہ ہے پڑھ کے نہیں دے رہا اسے چپ چا پھر کہیں بھی چلے جائیں یہ ہمارے قابل نہیں ہے یہ مانتے ہی نہیں ہے تو کیا کریں چھوڑ دیں اس کو لیکن آپ کہتے ہیں کر کے دکھاؤں گا میں اس سے آپ بچے کی شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں اور گناہگار علیدہ ہوتے ہیں اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معدرت چاہتا ہوں لیکن غور کیجئے اس پر یہ ایک حقیقت کا بیان ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے